محرم پر پر نو ستمبر کو چوک بازار میں رکھا گیا تقریر کا آئیو جن شروعاتکاری عالمگیر رضا کے دوارہ کلام پاک کی آیت پڑھ کر کی گئی تقریر میں کھنوہ شہر عالم مولانا شفر الدین احمد قداری اور مولانا شعب رضا حشمتی مولانا منور رضا مولانا عثمان رضا نے امام حسین کی زندگی اور شہادت کے بارے میں بیان کیا آخر میں دیش میں ہم انشانتی قائم رہنے کے لیے دعا بھی مانگی گئی اس تقریر میں مکامی علمہ مولانا عثمان رضا مولانا منبر رضا کاری آدھی کاری کرم میں سماجن اپستت رہے چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھو امام حسین کی زندگی ہو رہا ہے وہ کارہائے نمائے وہ قربانی امام حسین کی زندگی ہو رہے ہیں یہ نیل آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر آج تک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے دکھوں کی طال تو بہت ہوئے جنگ و جدال تو بہت ہوئے لیکن جو درد بھری داستان کربلا کی ہے یہ ایمان سے ہے ایمان سے ہے اس لیے اپنے وطن سے محبت کرو اپنے وطن میں امن و بھائی شارہ رہے اس سے مر وطن کی ترقی ہوئی ہوئی وطن کے اندر جو ہے جو لوگ رات دین جو ہرطانے کرتے ہیں بھوک ہرطانوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ اس ملک کے اندر ملک کے یہ اکتا اور اکھنٹا کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں حقیقت پر وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں ملک کے وفادار ہوئی ہیں جو یہاں پر امن وطن زندگی گزارتے ہیں اور کسی بھی ہندوستانی کے اوپر جو ہے آج نہیں آنے پر یہ ہمارا مذہب ہم کو یہی صفحہ کا ہے آئے حضرات دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے آپ لوگوں نے امام علی مقام کا یہ جشن منایا ہے تو سن لیجئے امام علی مقام نے بھی ہم کو سبل کی تلکیل دی ہے سب سے بہتر سب سے اچھا انسان ہو رہے ہیں تو جس کے اخلاق جس کا کردار سب سے اچھا ہو وہ تمہارے انسان سب سے بہترین انسان ہیں تو ہم اپنے دل کو اٹھولیں اپنے دل کے اندر جھاک کر دیکھیں کہ یہ آج میں کتنی بنایاں ہیں مجھ میں کتنی جو ہے ایسی غلط جیسے ہیں کہ جس سے بہت اچھا انسان نہیں دل سکتا اور اللہ تعالیٰ نے خلق الارضیم کا جو لگت دیا ہے ہم نے پیارن بھی کو دیا ہے آج میں لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدم پھیلایا بودھ کے دلے ہوئے ہیں ہمارے نبی کی سنتگی کو انجیت ہے